جانکاری کے لئے فون لائن پر ہے رجیش بیان بازی ہم نے دیکھی بی جے پی کو حالا کی موقع مل گیا راجنیتی راجنیت ایک پلٹوار کرنے کا لیکن سپاہ کی ہم بات کریں سماجبادی پارٹی کی ہم بات کریں کب تک سب کچھ ٹھیک ہو پائے گا چونکہ اگر سی ایم اخلیش یادب یہ کہتے ہیں کہ راجنیتی کوئی خیل نہیں ہے تو یہ خیل خود سپاہ کے اندر چل رہا ہے چاچا اور بھتی جی کے بیچ پہ وہ خیل کا انت کیا ہوگا کیا سمجھا جائے دیکھیں یہ جو کھیل چالو ہوا تھا وہ بکرید کے دن چالو ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا بکرید کے دن سیپال کو ہٹایا گیا تھا موکھ سچیو کو ہٹایا گیا تھا پھر نوراتر کے پہلے دن سیپال کا پرکٹا گیا ان کے دو منطرالے ہٹا لے گیا دیکھیں ابھی بہت چیز جاری ہے اور باقی ہے آنے کے لیے دیکھیں ابھی محرم باقی ہے دسہرہ باقی ہے ابھی سپاہ میں بہت کچھ بدلاؤ دیکھنے کو ملے گا جیسے کہ لوگوں کی بہنبازی آپ کے سامنے ہیں لوگوں کا تیور سامنے ہیں تو ہم انداز لگا سکتے ہیں کہ دیپالی تک تو بہت کچھ سپاہ میں دیکھنے کو ملے گا ہی لیکن رجیش ایک سوال ایجنڈا کو لے کر ہے جہاں ایک طرف سی ایم اخلیش یادو کلین ایمیج بنانے کی کوشش میں جھٹے ہوئے تو دوسری طرف ہونی کے چاچا جو ہیں وہ داگیوں کو ٹکٹ دے کر جاتانا کیا چاہتے ہیں ایک میسیج کیا دینا چاہ رہے ہیں بس وہی چیز ہے کہ آپ آگے آگے چلو پیچھے سے ہم اپنا دکھائیں گے اخلیش یادو اس بہانے گلین ایمیج بنانے کے چکر میں پڑے تھے کہ ہمارا تپا تیلک ہو سکتا ہے ان کی کچھ منسہ رہی ہوگی پارٹی سے ہٹ کے اپنی ایمیج بنانے کی لیکن سیوپال یادو کا پورا پریاد سے یہ نہیں کہہ سکتے وہ پلیتہ لگانے کے چکر میں پڑے ہیں لیکن امر مری امن مری سے سیوپال کی نزدکیا ہے انہوں نے امن مری کو ٹکٹ دیا اور تلپردھان جو اکھلیس کے خاص مانے جاتے ہیں ان کا ٹکٹ کرتے ہیں یہ بھی میسیز دے دیا اور ہمیشہ سکتے والیادوں کہہ رہے ہیں کہ ہم پارٹی کے وفادار لوگوں کو ٹکٹ دیں گے یعنی ہم ملائم اکھلیس وات کے لوگوں کو نہیں دیں گے تو یہ ایک میسیز دے رہے ہیں کہ دیکھیں پارٹی کا پردیس اجیکٹ میں ہوں اور میرے ہی ساتھ سے ٹکٹ دے ہوگا بھلے نیتا جی کا ایک مہانہ ہوگا کہ نیتا جی کس میں یہ پھلانے مانتا ہے لیکن رجیش چاہے پھر اہم کا ٹکراب ہو یا پھر طاقت دکھانے کا ٹکراب ہو لیکن کہیں نہ کہیں اس لڑائی کو روکنے والا تو کوئی ہوگا نا سپاہ کی سپریموں کب تک یوں ہی موندھارن کر کے رکھیں کیوں نہیں وہ اپنا پکش پلے کر رہا ہے آپ دیکھیں رام گوپال یادو بھی آج نت نو میں تھے بند کمرے میں میٹنگ ہوئی جب پترکاروں نے سوال پوچھا تو انہوں نے صاف کہا کہ یہ سنگٹھن کا کام ہے سنصدیہ کمیٹی کا کام ہے یہ موچھ منتری کا کام نہیں ہے سکت دینا تو کہیں نہ کہیں وہ موچھ منتری کا بچاؤ اور موچھ منتری کی آج پیس کانفریس میں آج نئے اینیکسی کھون کا جھاٹن تھا موچھ منتری سے جب پترکاروں نے سوال پوچھا تو ان کی ویوستی صاف شہرے پہ جھلک رہی تھی انہوں نے کہا کہ میرا منتہ تو آپ جان نہیں رہے ہیں کہیں نہ کہیں وہ اسارہ کر دیے کہ ابھی بھی ہم کلین کے شکر میں ہیں پارٹی کے پیچھے اور دو قدم آگے چل تو انہوں نے تاز کے کھیل سے جوڑ دیا کہ جس کے پاس شروع کا پتہ ہوگا وہی گیم جیتے گا بلکل بے شکریہ رجلی شاپ کا اس تمام جانکاری کے لیے باتشیت کرنے کے لیے سرگرمیوں پر آپ نظر بنا رکھیں چونکہ ایک کے بعد ایک تمام سماجوادی پارٹی کے بھیتر سے نکل کر کے آ رہے ہیں کئی تیوہار کئی فیسٹیولز ہو رہے باقیاں اور تیوہاروں کا ہی دور اب شروع ہو رہا ہے اور جیسے جیسے تیوہار آتے جا رہے ہیں سماجوادی پارٹی پہ بھی خالچلوں کا جو دور ہے وہ بھی اتار چڑھا بھرا دیکھا جا رہا ہے